موسیقی اپنے دل کو گلاب کر بیٹھا خود کو خجل خراب کر بیٹھا جس نے مہنگائی ختم کرنی تھی وہ اکانومی خراب کر بیٹھا قدر بات ہے ابھی تک جاری اسی لیے آ رہے ہیں وہاں سے جاظری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور نیا سال مبارک ہو وارک اللہ خیر یہ آپ نے کیا کیا ہے کس چیز کی ہمیں نہیں پینڈکوڑ پایا آج لاریٹ باتھرومان دا ٹھیکہ ملے آج مگر یہ سوٹ یہ رنگ کیا ہے اڈیا میرے بھائی یہ گری کلر ہے گری گری یہ کونسا گری ہے انا دے پینڈے ہیں جاتا ہی گری ہندہ جی مگر یہ گری ہے تو میں نے پھر پینک پہنا ہوئے میں نے سی گرین پہنا بسر یار مجھے وائٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے میرے کہنا آج پینڈکوڑ پایا سارے پاگل ہو گئے اکرم بھائی میں پینڈکوڑ پایا اس نے اندیں تصویرہ نا بڑیاں لگیا نیدوارتے پچھو نا یہ کون ہے یہ ہمارے بوسر بینکرپٹ ہو گیا جی میرے بھائی ٹی وی پہ بیٹھنا ہو تو اچھی ڈریسنگ کرنی چاہیے مگر ایمہ سے یہ کلر میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا سوٹ کی صورت بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو خاص طور پر اسلام باہد تشریف لائے میں ہیں پیڈرل منسٹر ہیں فر پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی جناب فیصل کریم کنڈی ان کے ساتھ دینے کے لیے میں دوسری مہمان موڈل مہم مرزا موسیقی ویلکم ٹو دا شو جی ماشاءاللہ دونے مہمان اتنے پیارے ہیں کیا بھال میں شیر ہی بھول گیا ہوں یاد کریں پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب یہ ہیں وزیر لیکن ہیں یہ ساری مملکت کے ان کے ساتھ ہے ماہم اور ماہم کے ساتھ ہے مرزا اوپر سے فیشن موڈل اور جانی مانی ایکٹرس ایکٹرس لوڑا گرزاں پچھے وکی جاندے ہو گلو دہی نکی نکی جاندے ہو اس وان بچاری دے بارے وی کچھ سوچ لو آپس دے ویچ لٹاں کھچی جاندے ہو وہ دکھوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ روتی ہے نہ وہ جاگتی ہے نہ سہی طرح سوتی ہے یونیورسی کی محبہ جتنی بھی سچی ہو کیا سر جیت ہمیشہ کھالا یا پھوپو کے لڑکے کی ہوتی ہے فیصل صاحب کیا حال ہے آپ کے اللہ کا فضل ہے سر بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے لاہور آنا بہت کم ہوتے ہیں بہت زیادہ کم ہو گیا ہے لاہور آنا اتنا کھرایا ہو گیا سر مہنگائی بہت ہو گئی ہے اچھا آپ کو بھی مہنگائی اتنی محسوس ہو رہی ہے آپ تو پاورٹی الیویشن کے منسٹر ہیں آپ تو ایسی باتیں نہ کریں آپ سمجھ ہے نا میں تو آپ سے درخواست کرنے لگا تھا کہ آپ پاورٹی الیویشن کے منسٹر ہیں تو اس کا تو خاتمہ کریں لیکن آپ نے تو آگے میری ہتیار ڈال دی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گی نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا حکم سر کچھ کریں دیکھیں میں بہت بھسا ہوا ہوں کس کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ عمران خان والا کریں کوئی جمہوریت کے اندر ہی طریقہ نکالا ہے جس سے میں یہی پہ رواؤں اور یہ نکل جائیں سر جاتے جاتے کوئی تین چار واشنگ مشینے لیتے ہیں میں سر نہیں میرے پاس اس وقت بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی اوٹھولیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کو خاتون بننا پڑے گا مگر حالات کیسے چل رہے ہیں سنجید ہے گفتگو یا سر آپ بتائیں جس طرح مرضی آپ جواب دیں اس کا نہیں حالات اکنومکلی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کوشش ہے کہ حالات بیتھ رہا ہوں اور نورملی میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ لیڈرشپ کالٹیز وہ ہی ہوتی ہیں جو ملک کو بہران سے نکالیں اگر آپ کو ایک سمودھ روڈ مل جائے اور آپ کو بولا جائے کہ گاڑی چلائیں موٹرے پہ اور ملک کی حالات معیشت کے بہت خراب ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ اور پورے یقین ہے کہ ہم ملک کو بہران سے نکالیں گے دیکھیں مارچ میں تو یہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں ایک فلڈ کا سامنا کرنا پڑا اور فلڈ ایک ایسا فلڈ تھا جو کہ 2010 سے بھی زیادہ دیکھیں یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو یہ میجورٹی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ فلڈ ابھی بھی اس وقت اگر آپ سندھ میں جائیں تو اس وقت بھی جو ہے فلڈ کی اسوشن یہ ہے کہ سمندر میں پانی نہیں جا سکا سمندر کیونکہ اس کا لیول بھی اونچہ ہے پانی نہیں جا رہا سمندر میں تو اس وقت ابھی بھی وہاں بھی پہ یہ پوزیشن ہے اور خاص کر جو فلڈ نے ہٹ کیا ہے وہ بلوجستان اور سندھ کو زیادہ ہٹ کیا ہے بنیزبت سر ویسے ہر سال یہ پرابلم ہوتی لوگوں کو فلڈ کے لیے تو یہ انتظام کیوں نہیں ہوتا سندھ میں یہ تھوڑا سا اگر بتا دیں نہیں میرا سوال ایک اور ہے کہ ہم نے ایک انڈی ایم اے کا ادارہ بنایا دوہزار غالباً پانچ میں جب زیادہ دیکھیں ملک میں ڈیزاسٹر آتے ہیں چیزیں بھی ہوتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے انڈی ایم اے کا ادارہ بنایا کیا صرف انڈی ایم اے نے ہمیں ایسے لوگوں کو ٹرین نہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے مختلف اداروں کے پاس بھی ہیں لوگ جو سوشل سرویس کرتے ہیں یا ان کو ہم ٹرین کریں کہ فرسٹیٹ کی طور پر وہ جا کے کام کریں وہ نہیں ہو سکا ہم پھر دیکھیں ہم ارپا سٹوک ہونا چاہیے اگر ہم پتے ہیں کہ ہر سال فلڈ آنا ہے تو جو آٹھ ہزار اور ٹینٹ ہیں ہم پچیس ہزار تیس ہزار پر کیوں خریدیں پہلی ہم اس کے سٹوک کیوں نہ رکھیں اپنے پاس ہم ارپاس ویئر ہاؤسز ہونے چاہیے تھے ہر صوبے میں چیزیں رکھیں اور ہمیں ہے کہ دیکھیں آج نہیں تو کل فلڈز آنے چیزیں نہیں ہیں کلیمیٹ چینج ہے اس کو میں سٹڈی کرنا چاہیے تھا چیزیں ہیں اس کے لئے میں ہری تیاری کرنی چاہیے تھے تو یہ تمام لوگوں کی کلیکٹیو ریسپونسیبیٹی ہے ہم ایک ادارے کو یا ایک صوبے کو ہم اس کو مرزل دام نہیں ٹھرا سکتے بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں ہے وہ نہیں پتا اب ہم سردی کے موسم میں بیٹھیں یو ایس میں دیکھیں کس قسم کی سردی ہے وہ ویف پاکستان بھی آ سکتی ہے خدا نہ خاصتہ یہ سلاب اگلے سال بھی آ سکتا ہے اس چیز کو ہمیں سب کو پہلے سے اس چیز کا ہمیں اس کی تیاری ہونی چاہیے ایدھا کہ ہم بیٹھ جائیں ٹی وی چینلز پر ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا میں آپ کو بی ایس پی کا کار دوں اس وقت میرے خوشی کا کوئی بھی وہ دیں ہوگا یہ تو خوشی ہوگی نا لیکن ہسی کس دن آئی تھی آخری اپریل کے انڈ میں پسٹ اپریل پسٹ محمد جی آپ کا کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ویسے کہ ویسے ہی آپ بتائیے آپ نے پروگرام دیکھا ہوا ہے آپ کو اندازہ ہے اس کے باوجود آپ آگئیں مجھے خطروں سے کلنے کا شوق ہے ایک چیز تو بڑی آبویس کہ ہم نے نوٹ کیا آپ کے اندر آتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے کتنی ہائٹ ہے آپ کی 5-10 5-10 10 واہ اور یہ آپ اکیلی کی ہے یا آپ کے خاندان میں پورے خاندان میں بہت سب ہی لمبے ہیں سب ہی لمبے ہیں صرف آپ اکیلی نہیں ہیں این آدھے میں لے چھاڑنا ہے پر اکشیال انکیتا پائیے لمبے آدھے میں لے جانا ہے 5-10 ہائٹ ہے آپ کی جی was that the reason کہ آپ موڈلنگ کی طرف گئیں نہیں آج کل موڈلنگ کے لیے ہائٹ اتنی میٹر نہیں کرتی فیس سٹرونگ ہونا چاہیے لو سٹرونگ ہونا چاہیے سٹرونگ فیس کیا ہوتا ہے آپ کو پوزنگ آنے چاہیے ایکسپریشنز آپ کے سٹرونگ ہوں تو آپ ایکسپریشنز سٹرونگ ہو اور پوزنگ آنی چاہیے اس کے اندر باقی شکل کا کوئی کام نہیں جیسی شکل بھی ہو اگر کوئی خاص کوئی شکل ہوتی ہے جس کے اوپر یہ آتی ہیں چیزیں یا کوئی بھی کرنی پڑتی ہے اپنے اندر مطلب یہ سٹرونگ فیس آپ کہیں گے ہمیں تو خیر یہ بہت ایکسٹر آنگ لگتی ہے ماسٹر آف لافٹر ہیں ماسٹر آف لافٹر ہیں یہ بماری کا نام دا سر بماری آپ نے ان کو خیر لکب دے کے سائیڈ پہ کر دیا بگر اگر آپ کو کوئی ایک سٹرونگ فیس ہوتا ہے فیسل صاحب لگتے ہیں موڈل یہ کر سکتے ہیں ایکٹر لگتے ہیں ایکٹر یہ کامپلیمنٹ پہلی بار ملا ہے یا سنا ہوئے پہلے بھی کئی سیاستدان تو سارے ایکٹر ہوتے ہیں اب شام کو جب رات کو آپ کے چینل سے بیٹھے ہوتے ہیں ساری رات ایکٹنگ کرتے ہیں یہ بھی ایکٹنگ سے کام تو نہیں ہے خاص طور پر کہ کئی بار مجھے جو ایک بڑا ایک عجیب سی بات لگتی ہے کئی بار بہت سخت ہو جاتے ہیں کچھ پولیٹیشنز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر وہ بعد میں میں سوچتا ہوں یہ ملتے کیسے ہوں گے ایک دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے اپنا پوائنٹ اف یو میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے ٹھیک ہو غلط ہو لیکن ایک دوسرے میں برداش ہو چاہیے سننے کی میں ایک پوائنٹ اف یو کر دے رہوں میں غلط دے رہوں آپ سن لیں اس کے بعد اپنا پوائنٹ اف یو دیں اس میں لڑنے کی کیا بات ہے ہاں مگر وہ جو لڑے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ صلاح کیسے کرتے ہیں یہ مجھ سمجھ نہیں آتا کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ٹینکر جو کنڈکٹر ہوتے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نورملی آج کل انفرشنلی کچھ پارٹیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ کتنا بتمیز اس کے نمبر زیادہ بڑھتے ہیں یہ بھی ایک بڑا صحیح کا ایک ہوتا ہے اور وہ مجھے ہمیشہ ہی لگا ہے کہ وہ جو بتمیزی والا element ہے وہ زہتر اپنے آپ کو پارٹی leadership کے سامنے prominent کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہیں بار پھر وہی والا clip آپ send بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں سر میں نے کیسا defend کیا آپ کو ہماری پارٹی میں کم از کم ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی اور نہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی ہم کسی کی ذاتی زندگی پہ کوئی comment کریں یا press talk کریں یا اس قسم کی ہمیں کم از کم ہم نے ایسا نہیں کہ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی ہماری پارٹی میں اور پھر اس شخص کو اگلے سے معافی بھی مانگنی پڑی تھی بلکل مہنم ایسے آپ ایکٹنگ کبھی شوق رکھتی ہیں جی ہاں بہت زیادہ کتنا کو زیادہ بوری پر کے اچھا اس سے بھی زیادہ تو آپ نے پھر ایکٹنگ سے سٹارٹ کیوں نہیں کیا موڈلنگ کیوں کر لی مجھے پرس بریک دیا ہے خابر یاز نے تو وہ تو فیشن اندوسٹری کے لیجن ہے تو انہوں نے مجھے موڈلنگ میں پہلے کیا کہ اپنا فیوچر اور نہ کریر جو ہے موڈلنگ میں سٹرونگ کرو تو ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں موڈ کرنا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایکٹنگ میں موڈ کرنا چاہیے بکرز آئی کانٹ ہولڈ انی مور یو کانٹ ہولڈ انی مور یعنی کہ یہ آپ کو کب سے ایکٹنگ کا اس قسم کا جذبہ ہے ایکٹنگ کا تو بچپن سے شوق ہے لیکن موڈلنگ کا شوق نہیں تھا کون آپ کی کوئی فیوریٹ ایکٹرز جن کو آپ دیکھتی ہوں امائمہ ملک امائمہ ملک آپ کو پسند ہے آپ کا فلموں میں کام کرنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا ہمارے پاس پروڈوسر ہے گنجے لیلا بن سالی سال فلم شروع کر رہے ہیں یہ تو آپ کو کاسٹ کریں گے آپ نے کہا کہ امائمہ آپ کو پسند ہے آپ نے بھی مولا جٹ دیکھی جی جی میں نے مولا جٹ دیکھی ہے اور میں نے اس میں امائمہ کو بہت زیادہ فالو کیا ہے اور مجھے بہت پسند آئی اس میں تو کہیں در و در زیادہ گئی نہیں تھی آپ نے کہاں فالو کرتی رہی ہیں مولا جٹ کے بعد میری اور زیادہ فیوریٹ ہو گئی ہے اور زیادہ فیوریٹ اور ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں یا صرف ایک امائمہ ہی بائیس کروڑ میں سے نکلی ہے اس فلم میں تو نہیں اس میں چلے ٹھیک ہے وہ ہو گئی باقی کوئی اور ہے پاکستان میں ایسا چھ مجھے سبا کمر بہت پسند ہے سبا کمر بھی آپ کو پسند ہے بہت زیادہ تو کوئی ایسا کوئی آپ کرنا چاہیں گی یا فلم کرنا چاہتے ہیں میں فلم کرنا چاہتے ہیں اور کس قسم کی فلم مولا جڑ ٹائٹ فلم مولا جڑ ٹائٹ فلم مولا جڑ ٹائٹ فلم مولا جڑ آپ نے صحیح دیکھی پوری فلم دیکھی yes پوری دیکھی وہ اچھے جننے بھی کوڑے انہاں نے کرایتے دیتے ہیں کہنے کو تو وہ میرا کہاں مان کر گیا جاتے ہوئے بھی میرا وہ نقصان کر گیا بجلی ہو گیا سہو کے معیشت یا سیاست ہر شعبے میں ہی پیدا وہ بہران کر گیا مہگائی ختم کرنے کا جس نے کہا پیا آ کر ہمیں وہ اور پریشان کر گیا ہائے آہ مہگائی ختم کرنے کا جہاں اس میں ایک یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی اس میں خدمت کر سکتے ہیں اور خاص کر اس میں بہت سکوپ ہے موجود ہے اس وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً آٹھ اشاریہ پانچ میلین پچاسی لاکھ بینفیشری ہیں بینزنگم سپورٹ پورگرام کے اور ابھی ہم ایک اور ڈائنمک سروی کرنے جا رہے ہیں بڑکہ ایک اپنٹ چیز ابھی ہم نے جو پچھلے ہفتے دس دن پہلے شروع کی وہ ہمارے یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی فوجہ سرا کمیونٹی ہم نے اس کو بی ایس پی کا بینفیشری بنانے جا رہے ہیں اگر اپنا آئی ٹی کارڈ نادرین بنائیں گے تو ہم ان کا بینفیشری بنانے جا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں لپٹی سپیکر کا اپنے ایک ہے کیونکہ وہ کانسٹویشن لیول کی ہو ہے اور یہ جو ہے غریب لوگوں کی خدمت کے ایک ہے کہ اس میں اگر جنرل لوگ ایڈ ہو جائیں اور ارد کو آپ سپورٹ دے تو میں سمجھتا ہوں گو غریب خواتین جو کے دیاتوں میں رہتی ہیں وہ آپ کو اگر دعائیں بھی دیں تو آپ کے لئے بہت ویسے جنرلی تو آپ کے ہمیشہ اپوزیشن پارٹی کے ریزیڈنٹ ہیں ہم مگر اب اس وقت وہ شباز شریف صاحب آپ کے باس بھی ہیں تو ہاوز ہی ایس باس دیکھیں ہم کولیجن حکومت میں میرا باس تو بلاول صاحبی ہیں مگر پھر بھی پرمیسٹر تو ہیں نا کیابنٹ میں ہم الائز ہیں دس بارہ جماعتیں الائز ہیں اور ہماری ایک اچھی کولیجن حکومت جاری ہے اور ہیس ڈیسنٹ مین صحیح لگا ہے ان کا طریقے کار کام کرنے کا آپ کو اے ہونی لگ رہا ہے تیس سال نہیں لگا دی ہونی کٹے ہو گیا نا خیال بڑا لیٹ آدھا انسان میں مگر بہت ان کی ایمیسٹریشن اور اس کے بارے میں بہت سنا ہوگا آپ نے اچھے ایک مطلب ہے کہ ایک انرجیٹک اور پہلے بھی سی ایم جب پنجاب رہے ہیں اور انرجیٹک کہیں یا وہ فاسٹ فاورڈ والے چکم ہیں کہ جو کام ہو کہتے ہیں جلدی کمپلیٹ ہو اور اچھی بات ہے کہ اگر کام آپ ایک شروع کر اس کو جلدی کمپلیٹ کریں تو اس میں فائدہ بھی ہے نورملی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آج پروییکٹ شروع کرتے اور دس بارہ بار سال نہیں ہوتا تو چیزیں زندگی ایک تجربہ ہے تو تجربے مختلف تجربات سے آپ گزرتے ہیں بتائیں ہمیں بھی تاکہ ہماری بھی رنگت ایسی ہو جائے ایسے پیارے لگے فیر ان لبلی کریم لگائے گا پھر انہوں نے تو بتا دیا تو آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے مرزا صاحبہ آپ کی آنکھوں کا کمانی نہیں جی میری آنکھوں کا کمانی اینہ کی نہیں لائی منہوں سے نظر ہی نہیں آیا یہ تو میں نے ایسے فون پر آپ کی تصویریں ابھی آپ کو لائی بھی دیکھا ہے تو آپ باقی بہت جنمن پیاری ہیں تو اس کا ہمیں بتائیں کیا راز ہے مجھے نہیں بتا ہوتا نا کوئی ڈائیٹ تو آپ سمار تو ہے ہی ہے میں نہیں میں ڈائیٹ نہیں کرتی اور نامیں کر سکتی ہوں بلکل بھی کیوں تندورتے کم کرتے یہ کیا بات ہوئی ہوتا نا روٹی لگا کے تو خود ہی تھوڑی سی کھانی ہے یہ آپ لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ موڈل ہے جم شم کرتی جم بغیرہ کوئی ورک آنکھ جم بھی نہیں کیا جم بھی نہیں کرتی ڈائیٹ بھی نہیں کرتی بس یہ جنیٹکلی جو چال رہے جنیٹکلی چال رہے جم بھی نہیں جاتی کھاتی بھی بہت زیادہ پھر سے یہ جنیٹکلی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کو بالکل نہیں لگتا یہ لکی لی ان میں سے ہیں لیکن بہت پیاری اچھا جتنے آپ بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں آپ سب اپنے فینس کو جیسے میں بھی آپ کا فین ہوں تو آپ کو بھی کوئی ایسے کوئی شخص ہے جو پیارا لگ رہا سامنے بیٹھا ہو نہیں کیونکہ ہے کوئی پیارا شخص کتے رہے کنڈی ساو پینٹکوڈ کام آگیا سر تاڑھ نہیں وہ تو پیارے لگی ہے ہاں وہ پیارے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہے ماشاءاللہ خوبصورت انسان ہے لیکن ان کی جوب کا مسئلہ ہے اب ہماری طرف ہی رہے ہیں کیسا ایڈیال آپ کا مجھے اپنے لیے لڑکا چاہیے اپنے سر جیسا سر کون ہے خاور ریاض خاور ریاض صاحب کی طرح مجھے سمجھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے حضورت میں جو چیزیں چاہیے وہ ساری ان میں ہیں وہ مجھے ایسے فادر بھی بہت ادا سپورٹ کرتے ہیں آج میں جہاں بھی پہنچی ہوں ان کی وجہ سے پہنچی ہوں تو مجھے لڑکا چاہیے تو ان کی جیسا چاہیے کیر کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں آہ تو پہلے تین ایک سال تو یہ بھی کر لیں گے لیکن آپ بڑی اچھی لڑکی خاور ریاض صاحب کا بولانے تھے جنہیں ہمیں کنی آج کل پڑے لے کے ملک ریاض دلے آنے ہی نہیں خیال رکھتے ہیں اللہ کی چاہیے ہے مجھے نظر آ رہا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا مجھے سر دھندی ان کی اکلوں پر دھند پڑ گئی ہے میں سب دیکھ رہا ہوں مجھے سر میں کسی خلاف الیکشن لڑا گا مجھے سر دھندی ان کی اکلوں پر دھند پڑ گئی ہے آپ الیکشن لڑیں گے جی میں کہہ دے مطلب ہے کہ پہلا نتیجہ تسی میرے ہی سننا چاہتے ہو یہ ایک بوٹ بھی نہیں پڑا اور میاں نواز شریف صاحب جیت گئے کہ انہوں نے سامنے کی ہونا چاہیدہ ہے میں کہہ دے صرف کمر و زمان کارا صاحب مضبوط پاورفل کہ انہوں نے ایک کی پنجاب چسانٹی سیٹے وہ بھی بڑباد کروئے تو میں تو دکھرم چی پوری زمدالی نوازگال کی تھی میں نے کہا دنے پھر یہ سنکار امران خان داپ دے خلاف کھڑاؤ میں نے کہا دنے ہاں کھڑا سر میں؟ یعنی میں؟ ہوئی میں؟ میں نے کہا دنے ہاں توں توں عمران خان صاحب صاحب دے سامنے کھڑا ہونا ہے میں نے کہا سر تسیہ ہنڈر پرسند جکین کارلاو جیت جانگے اچھا او بھائی بھائی میں کہا سر پاپر ہے چنہ میں کتے کل ہو سکنا کہا سر فردہ سنو دے سامنے کون آوے میں کہا سر ایتزاز اللہ حسن صاحب اچھا پکے مضبوط پاپر فل کہا سر میں نے اسے یہ نہیں سمجھا رہی ہو میرے علے کی ہو دے علے میں کہا سر چھوٹے میاں صاحب دے سامنے کھلو میاں شباز شریف کے سامنے آپ جی سر اچھا شیر بھائی چھوٹا ہوئے بھائی بدھا ہوئے میں نے انہیں دھروک لائے جانا ہے اچھا اچھا انہیں کے فیروں کے سامنے کینوں کھڑے کر یہ میں کہا سر حسن مرتضیہ صاحب میں کہا سر بڑے لٹیفے سنا ہون دے نے بڑا پپلک نوں حسن دے نے کہندنے جیسرے ریزالٹ ہونے میرا بھی حسن نکل جانا ہے اچھا 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 مرم پری ناشتہ ملدہ ہووی تسی کڑاوی جیسرے یہ نہیں ہے شیف صاحب نے میں کہا میں ناشتہ کرنا ہوں دے پاوے ہیں دے مفت فری چھنے اور نان کھانے ہوں دے کہندنے فیروں دے سامنے کینوں کھڑا کریئے میں کہا سر لٹیف خوصہ صاحب اچھا کہندنے وہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ نے بڑے انٹلیکشل آدمی نے اچھا یہ گل میرے زین چلیسی ہے یہ میرے بنے گا میں کہا سر تسی میں نے بزدار صاحب کے سامنے کھڑا کرو اچھا مساتے آوے ہوئے 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 بھئی آپ پس پوے پیچھا دے لگے پتا کہندنے زرداری صاحب کے لیے کوئی بندہ نہیں کھڑا کرنا بزدار صاحب کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا نو کہندنے بزدار صاحب کے ساڑے موسن نے کیا مطلب میں کہوں کیوں سر کہندنے جی وہ بہانہ ساڑے کو لنا ہوں دا اسے یہ حکومت نے اندھی سوٹی نہیں سنسکے میں کہے سر یہ تی پھر ساریاں سیٹا ملیاں گئی ہیں یہ دا مطلب ہے میں تی پھر الیکشن آنا لڑیا کہندنے چل پھر تو میرا یار ہے گا تو ہوں دا سکتے الیکشن لڑنے میں کہے سر تی پھر کومی دا الیکشن لڑا تی میں تلے سبائی دا لڑا مردہ تی تاہاں ہے نا سارا کہندنے ماشاءاللہ نا توں جیتے نا میں میں کہا سر جی یہ توڑی غلط فہمی ہے توڑا میں کہے نعرہ ہے گا ایک زرداری سب پہ بھاری تسی جتنا ہی جتنا ہے میں انہوں کو ایسا نعرہ دے ہو جیڑا میں لکھا بینر تیتے ہیں میں بھی جیت جامان کہندنے تیرا نعرہ بھی ہو گیا ایک نرگولی سب کو گولی یہ لیکنی سیتھ ہے یار تو لیکشن نہ لڑیں گا یا بیماری نہ لڑیں گا دیکھو جی بیماری نہ لڑنا سی لڑ دے بس تین نہ ہی سی اگر میں کوورٹ تو بچ گیا نا تیزرہ مطلب میں ہر بیماری نہ لڑ سکتا نہیں بالکل سر ڈاؤنڈ یو بڑیڈ کوئی ایسا ذہین بندہ ویجدنال بے کے مشورہ کریے یار تم نے تو خیر زہزاری صاحب سے بات کر لی اور آج ان کے پارٹی کے بندے ہمارے پر اوہ فیصل بھائی مائی بیسٹ فرینڈ ہن سار جی میں پوری فیملی نہ لڑ کام کیتا ہے ماشا اللہ پورا خاندان ایسا صفیسٹکیٹ فیش اللہ سال میں کم کیتا ہے بزرگان تو میں تھی ڈرینڈ ہو جائے گا ماشا اللہ آنا لے الیکشن دویچ سی ایم سی ایمی میں کینا میم بنا ہو نا ہے میں میں تھی مشورہ دینا ہے میں چونکہ سارے سیاسط دنہ نال کم کیتا ہے میرا کام ہے مشورہ دینا ہے کہ کون پورا پنجاب چلا سکتا ہے فیصل بھائی چلا سکتے نہیں اچھلا فیملی دی وچھو سب تو موت بر آدمی نے یہ نمی فیصل ہم انہیں جاندہ ہے تو بس ٹھیک ہے تم پھر زداری صاحب کے کان میں باہر ڈال دینا ان کے بارے میں بہتر زداری صاحب تیسا ہم نے کھڑا کر رہا تھا نہیں نہیں یہ مطلب سی ایم والی چیز کے لیے اے میں کہہ رہا ہے کہ جدو وہ آن تے صدر وہ آن تے صدر وہ آن فیصل صاحب بورا پنجاب ایک اوریٹ مرادل شاہ صاحب پی ٹی اے جوان کرنے مام مرزا صاحب جی جائے دے وڈے مادر بلاندے ہو جش جائی نہیں میڈم والی میرے فین ہیں آپ ان کے ہوں گے ایسے لے فیصل بھائی پاکستان نے دنیا دے بہترین مادر خواتین چل رہی ہیں انہوں چھے چار پنجڈے وڈے نان ہیں انہوں چھے ایک نام میڈم دے ہوئے 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 لیکن شام نو سبزی سبزی لے جانی ہون دیئے مہین جی لیول پر باتیں نہیں ہوتی ہیں مہینے بعد تنخواہ مل دیئے ناکے تو لیکن شام نو سبزی سبزی لے جانی ہون دیئے کیونکہ اگلے الیکشن دویچ پھر تواڑی حکومت آنے میں میں کہے تھانے دے دی لڑا نا 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 اپنے گھر چھوٹی کر آکر آنے ماشاءاللہ یار میں انتے نیڑیوں اور سونے نے اچھا جی اچھا جی نا کے دکھلو تے ایک بندے نے پانچہ دار دا نوٹ دیتا تھا کہنے دے پا جی یہ کھلے نہیں آیا تو پھر دے دینا اسی سونکے بھی داس دینے کے جا لیے کے اس لیے اچھا جی اچھا جی اچھا جی انہیں نمبر دے نا کھلے کے دے سکتا کسی نے بھی اینہ نمبراندے پیسے دیتے نے ہاں وہ پانچہزار دے ہوتے ہکی نمبر اندہ وہ لے کے دے دے دینے سر ہے اوہو ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی اس واسطے کھلے لینے چاہے دینے پیسے اچھا جی اینہ دوسر کھلے نہیں جی نہیں جی تانوی تکش ملدا ملدا نہیں بس دو آمان اچھا جی ہاں چلو فرم کارلو جی مزاکرات عوام کا سوال اسلام علیکم میں تاہر عباس ہوں میں مزفرگڑ سے آیا ہوں تینی دوروں کیے لینا ہے جیتے سیفرگڑ سوال کرنے آئے ہیں میرا سوال سار فیصل صاحب سے ہے مزفرگڑ میں اس وقت بھی دو ایم اے پیپلز پارٹی کے ہیں اور کسی دور میں اس کو منی لڑکانو کھا جاتا رہا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ کے علاوہ کوئی ایک پرجیکٹ بتا دیں پچھلے پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کا ایم این ہے وہاں پہ ایک پرجیکٹ پیپلز پارٹی کے ایم این ہے دیکھیں میرا وہ علاقہ نہیں ہے کیونکہ وہ پنجاب سود پنجاب کی طرف آتا ہے میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کچھ مطلب ہے کہ بتا سو کہ ہم نے مزفرگڑ میں کیا کہ لیکن میں کم از کم آپ کے پڑوس میں بتا سکتا ہوں کہ ملتان شہر کو پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں جب دوہزارات سے تیرہ تھا اس کے اور اس کے سراؤنڈنگ میں ہم نے بڑی ڈیویلپمنٹ کام کیے بلکل ابھی بھی دو ایم این ایز ہمارے مزفرگڑ سے ہیں اور دونوں ایم این ایز کو ہم نے ایک کو جو ہنسٹر بنے اور ایک کو ہنسٹر آف سٹیٹ بنے اور امید کرتے ہیں کہ وہ علاقے میں ترقیاتی کام کریں گے انہوں نے کی ہوں گے تو ایم این ای بنے ہیں اگر نہ کی ہوتے تو شاید نوک بنتے ہیں لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سعود پنجاب جو ہے پاکستان بی بس پارٹی اس کو ہمیشہ بڑا فوکس کرتی ہے بلزا میبی ان دی نیکس کیمنٹ میٹنگ آپ ان دونوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہلکے کا ووٹر ملا تھا وہاں سے گلہ آیا تو ذرا پتا کریے نہیں میں نیکس کیمنٹ میٹنگ کیا میں ان کو آج شام تک ہی بتا سکتا ہوں ہاں وہی نا آپ انہوں کہیے گا کہ ہم نے کیا کیا لیکن ہمارے دیکھیں ماضی میں ہم نے وہاں پر ایک ورکر کلاس کو ایم اے بنایا تھا ہم نے ان کے لئے باستی ڈیویلپنٹ کے کام بھی ان کو دیئے تھے لیکن پاکستان کی پولٹیکس ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی اور پارٹی میں چلے گئے اپنی پارٹی بنا لی تھی تو ہوئے ہوں گے ڈیویلپنٹ شیئر کر سکتا ہوں سے مصیمت عدری میرا نام ہے جی پکارے سے میرا تلق ہے میرا فیصل صاحب سے یہ سوال ہے کہ جن کا تلق اس جماعت سے ہے جو کسانوں اور گریبوں سے پوٹو صاحب کے دور میں بہت پیار کرتی تھی ان کا ماطو ہی یہ تھا کہ گریب کی ہیلپ کرنی ہے مجودہ گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگائے ہیں کسان پہ آپ سمجھتے ہیں زیادتی ہے ہو رہی ہے کسان کے ساتھ اور پھر بھی آپ اس میں مجودہ گورنمنٹ کا حصہ ہے کیا آپ نے بوٹو صاحب کا جو وی انتہا اس کو چھوڑ دیا دیکھیں اگری کلچر جو ہے پاکستان کی بیک بون ہے ہم انفورچنیٹ لوگ ہیں ہم اپنی بیک بون کو چھوڑ کے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم انڈسٹریزیشن کی طرف جائیں انڈسٹری بڑی امپورٹن چیز ہے لیکن اگری کلچر ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ گر کلچر ہی آپ کو جو ہے پاکستان کو آگے لے کے جائے گی اس میں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کی کچھ حکومتوں نے اس میں نہیں کیا لیکن جب آپ ہماری حکومت ہی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار آٹھ سے تیرے تک ہماری حکومت ہی ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے تھے اور دوہزار نو میں ہم گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن چکے تھے اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہوئیں اب کوالیجن حکومت میں ہمیں پانچھے مہینے ہوئیں اور ہم کسانوں کے لئے دیفرنٹلی پاکستان بھی اس پارٹی ہمیشہ لڑتی اور ہم لڑتے رہیں گے اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں ہی کسان کے حوالے سے جو پیکچھ پرمیس نے اس کیا تھا اب ان کو فورس کیا ہوگا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے کسانوں کو پاکستان بھی بس پارٹی کبھی نہیں چھوڑ سکے جی question میں امتیاز وٹو زلہ اکاڑا سے ہوں ادھر بھی پوچھ رہے کچھ میرے ہی تصاب کرنا ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا جو منشور سا روٹی کپڑا اور مکان نہ تو غریب آدمی اس دور میں گھر بنا سکتا ہے اور دوسرا رہی روٹی کی بات وہ اب پچی روپے کی ہو چکی ہے اور تیسرا رہی کپڑے کی بات وہ ٹیکس ٹیلے تقریبا ڈیڑھ سو جو بند ہو چکی ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے بے روزگار ہو چکی ہیں دیکھیں دو تین چیزیں روٹی کپڑا مکان بلکل پاکستان بھی بس پارٹی کا منشور ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے یہ نہیں ہے پاکستان بھی بس پارٹی کی حکومت جب بھی آئی ہم نے لوگوں کو روزگار دیا ہے دوہزار آٹھ سے تیرہ تک آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اسی نوے ہزار وہ ملازمین جو کہ نکال دیے گئے تھے ہم نے ان کو دوبارہ بھال کیا اب جب ہماری حکومت آئی ہے اس وقت ہم کولیشن میں ہمارے وزیراعظم بھی نہیں ہم کولیشن پارٹنرز ہیں ابھی بھی ہم نے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی اور وہ جتنے بھی ملازمین جن کے ساتھ زیادتیں ہوئی تھیں جن کو نکالا گیا تھا ہماری قسمت میں یہ ہے کہ ہم اگر پانچ سال دس سال بعد حکومت میں آتے ہیں ہمارے پاس پچاس ہزار پہلے ملازمین بیٹھو تھے ہیں کہ ہمیں نکال دیں پہلے وہ بھال کرو اور اس کے بعد آگے چلو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے اور مزفرگڑھ والے بیٹھو تو ملتان میں بھی ہم نے لوگوں کو بھال کیا جتنے جتنے ملازمین کے ساتھ زیادتیں ہوئی ہے اور وہ کوئی جنون نکالے گئے ہیں اور ابھی بھی ہمیں لگے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ بھی زیادتیں ہوئی ہے دوبارہ ہم ان کو بھال کر لیں یہی روٹی کپڑا مکان جب وہ روزگار کمائے گا تو اس سے روٹی ملے گی کپڑا بھی لے گا اور چھت بھی ملے گی ہم تو ہمیشہ ہمارے میجورٹی لیڈرشپ اس لے گئے کہ آپ نے لوگوں کو بھرتی کیوں کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں دس سال جیل میں ڈال دو لیکن ہمیں لوگوں کو بھرتی کریں ہم تو بھرتی نہیں رو سکتے کیونکہ کسی کا چولا تھنڈا کرنا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے ہم کہتے ہیں ہماری حکومت نہ ہو کوئی اور بھی حکومت آ جائے اگر ہم ایک ہلاک بندہ بھرتی کر رہے ہیں وہ پانچ لاکھ کر لے یا سے ماضی میں نعرے تھے لوگوں کے کہ ہم کریں گے روزگار لوگوں کو دینا چاہیے ہر صورت میں جی question السلام علیکم میرا نام راشدہ ہے اور آپ کب سے بیٹی یہاں پہ صرف سیاست کو سن رہی ہیں جے جے تو کیا آپ کی فیلڈ میں بھی یہی سب چلتا ہے موڈلز میں سیاست چلتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی جی ہاں مثلا بہت ویرد قسم کی سیاست چلتی ہے کس قسم کی وہ جانا چاہ رہی ہیں مثلا کیسی سیاست جو یہ سیاست ہے اور جو ہماری سیاست ہے ہر قسم کی سیاست سے ذرا دور ہی رہتی اگر میرے ساتھ ہوگا کبھی کچھ ایسا تو پھر سیاست ہوتی کیا ہے اسلام علیکم سر میرا نام تاہر عباس ہے سر جب سے ہوش سمالی ہے نام نے تین چیزیں ہی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں الیکشن اساملی ٹوٹ گئی نئی حکومت نئی حکومت تو یہ کب سلسل رکے گا پاکستان کی ترقی اس پہ تو نہیں ہوگی کبھی تو سی ہوش کیوں سمالی ہے سوٹا ہی رہنے سوٹا ہی رہنے دیکھیں آپ چوتھاک چیز یا در کے مارے نہیں بولا آپ نے یا بھول گئے ٹیک آور تو آپ نے کہا نہیں کہ اس ملک میں کتنی دفعہ ٹیک آور ہوا اور کتنی دور عمریتے گزریں دیکھیں الیکشن اسمبلی ٹوٹنا تو ایک انفرشنٹ انسیڈنٹ ہے الیکشن ہونا یہ ایک جمہوری پروسس ہے ارلی الیکشنز ہونا یہ بھی ایک جمہوری پروسس ہے میٹرم الیکشن ہونا یہ بھی ایک جمہوری پروسس ہے نو کورفیس ہونا یہ بھی ایک جمہوری پروسس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جو کام ہے اگر وہ کام کرے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اگر انکروچمنٹ نہ کرے دوسروں کی داروں میں دوسروں کے کاموں میں تو یہ ملک صحیح ٹریک پہ جل سکتا ہے کوئی بھی حکومت تیسرے سال جہاں لگ دی تو سارے اسمبلیہ آج چاہ بیگ کرنا کرنے ہوئی ٹٹھان لگی جائے ٹٹھان لگی جائے پاسی کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے نا آج اگر آج کل آپ دیکھیں نورملی تو میں جب اسلام آباد سے آتا ہوں اسلام آباد یا آپ لاہور کے کیفیس میں بیٹھیں تو کیا ڈسکشن کریں گے پچھلی دنوں ڈسکشن تھے بھی آرمی چیف کون بنے گا وہ بھی توڑا ساڑا کہہ رہا کم ہے آفری چیف ہونے جنہیں لگتا ہوں انہوں لکھر انہوں جب وہ بن گئے خاموشی ہو گئی اب کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہہ رہا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت اب دو چار مہین اس پہ کھائیں گے پییں گے چائے پییں گے کھانے کریں گے کون آ رہا ہے کیسے بن رہا ہے یہ ٹائم بھی گزر جائے گا تو یہ ہم فارغ لوگ ہیں بہت زیادہ لوگوں کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں اپنے متعلق سوچیں اپنے کاروبار کے متعلق سوچیں تمہیں سمجھنا مترخی کر لیں سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور آپ کو آپشنز دوں گا آپ لوگوں کو جواب انہی آپشنز میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنا کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہیں تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ you have to play I mean all the way either over here or over there ٹھیک ہے جی تو پہلے آپ میں سے کون کھلنا جائے گا لیڈیز فرس لیڈیز کیا آپ اگری ہیں اس بات سے ٹھیک ہے جی مہم اگری کر گئی ہیں مہم یہ بتائیے ایک بیوگرفی آپ نے لازمی پڑھنی ہے کس کی ہوگی ہو بیوگرفی جو کہ آپ پڑھنا چاہیں گی out of these آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد اور جناب قائم علیشہ شیخ رشید احمد شیخ رشید کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گی آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں حمزہ علی عباسی اور فوات خان حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی ہوں گے وہ ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئی ہیں اس میں تین لوگ آلڑی موجود ہیں ایک کے ساتھ تصویر لیں گی ایک کو آپ مسکرا کے دیکھیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں ایچ ایس وائے کامیہ رکنی اور نومی انساری تو سیلفی کس کے ساتھ ہے ایچ ایس وائے کے ساتھ مسکرا ہے کس کو دیکھ رہی ہیں نومی انساری کو مسکرا کے دیکھوں گی اور کامیہ رکنی کا فلور آگیا ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہے جناب عثمان بزدار اور جناب مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن اس پہ فیصل بہت مسکرائے ہیں دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب شہباز شریف اور جناب عاصف زرداری شہباز شریف شہباز شریف صاحب لے گئے ہیں لائف جیکٹ اللہی صاحب اتیارنا تھا زرداری صاحب کو تہرنا آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی فیصل صاحب آپ کی باری ہے ایک بیوگرفی آپ نے بھی پڑھنی ہے لازمی کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب پرویز خٹک اور جناب نصار علی خان نصار علی خان آپ بھی ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ آلڑی موجود ہیں اس کے اندر ایک کے ساتھ سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شرجیل میمن صاحب مراد علی شاہ اور جناب کمرو زمان قائرہ تو سیلفی کس کے ساتھ ہے کہ میں نے پارٹی چلی کھڑا لیا جانا ہوں سارے وہ ان کے بھی تیلوں سے میں سکپ کر جاتا ہوں تو آپ جنرل نالجز میں جانا چاہیں گے چلیں آپ کے لئے آسان کر دیتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کا سب سے بڑا ہینڈ پلانٹڈ جنگل کون سا ہے آپ آپ اپشن تو دیں کوئی تکہ مالنے بیچ میں نال ایک سپورنٹ ایم بی میں اس میں اپشن نہیں دوں گا you'll have to answer ڈریکٹلی پھر تو فیل ہو گیا ہوں آپ واپس اس ساتھ پہ جانا چاہیں گے نہیں وہ دیکھیں وہ تینوں میرے بڑے مہربان ہیں وہ تو یہاں پہ جو میں دوست آتے ہیں سب کا ہی وہ میمان سب کچھ ہوتے ہیں نہیں سارے آپ نے ایک ہی پارٹی سے ایک دوسرے کے پیشے لے لیے چلے میں اس پہ ہی رہتا ہوں جنرل نالج پہ ہی رہتا ہوں کس ملک میں سب سے پہلے اپنا سفارت خانہ پاکستان میں بنایا تھا ای ٹنگ اغوانستان ایٹ پوز ایجیپٹ اگلے سوال پر چلتے ہیں ہم سر یہ بتائیے سپیس راکٹ میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں چاند کی طرف آپ کے ساتھ میں ایک سیٹ ہے جس پہ آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو آپ لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گے آل دو یو ویل کم بیک تو کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ مریم اورنزیب اور محترمہ شہری رحمان پھر جنرل نالج پاس جانا آٹھ مہینی حکومت ہے ہم سپیس میں آتے جاتے ہیں ہمیں سار لگ جائے گا پیسل بیٹ کوئی تو جواب دے رہے ہیں دی اب آپ مجھے سپیس میں بجوارے ہیں بول دیو یارا سیپا دے دیو محترمہ مریم اورنزیب اور میوے شہیات میوے شہیات کو چھوڑا ہوں گا میوے شہیات کو چھوڑا ہوں گے ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ نے کسی کو اپنے ساتھ ٹائٹینک پہ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ اور مہرہ خان قائم علی شاہ یہاں ٹائٹینک پہ قائم علی شاہ کو لے کے ساتھ یہ کھنڈ ہو نہیں ہے پہلے دن ہی واپس آنا پہنا جے یہ قائم علی شاہ ایک ہسٹری ہے پولٹکس کی تو وہ انجوئے کرنا چاہتے ہیں جرنی کو آپ دیکھیں اس پہ جو ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس بہت تاریخ ہے یہ بہت کمی ہے پر یہ بتائیں اب یہ آپ کے پر آپ نے جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں جانا پڑے گا ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپ کے پاس ہیں فیصل سبزواری سلمان صوفی اور محترمہ پڑو سوی کا پہلک بنتے ہیں ورنہ میں اے فیصل سے اوزواری کوئی دے گا مہام آپ کو مبارک آپ لائپ جگٹ لے گی ہیں ان کے دو کیابنٹ میمبر رہ گئے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے اسلامباد میں دیکھی جائے گی مگر پیل صاحب thank you so much for being on the show مہام آپ کا یہ بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا